السلام علیکم دوستو یہ آج ہمارے پاس ایک ٹی وی آئی ہے چینہ کا یہ ٹی وی آئی جی چودہ آئینچ کا چودہ پندر آئینچ کا ہم اس کو پاور دے کے دیکھتے ہیں اس کی لائٹ آگئی ہے اس میں یہ پرابلہ ہے ٹی وی میں اس کی سکرین پہ جو ہے نا یہ سفیز سفیز لکی رہا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس کے یہاں ٹی ویزن میں پانی جانے کی وجہ سے یہ دیکھیں ادھر زنگ وغیرہ لگ گیا ہے یہ پانی کی وجہ سے نمی کی وجہ سے اس کو پہلے ہم ساف کریں گے اچھی طرح کو برش لے لیں گے اس کو ساف کریں گے اس کو ساف کر لینا ہے اس طرح سے اس کیمیکل کو سی ٹی بولتے ہیں اپری جوالوں کو پاس ہوتے ہیں اس سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اس کا بہت پیدا ہے پیٹرول وغیرہ سے ساف کرنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیٹرول جو ہوتا ہے وہ اس میں نمی رہ جاتی ہے اب سی ٹی سی لگائیں گے تو اس سے جو نمی ہے بورڈ کے اندر وہ سب ہی نمی نکل جائے گے اور آئندہ نمی آنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے سسٹم آئی سی کو اچھی طرح واش کر لینا ہے یہ سسٹم آئی سی میں اگر نمی ہوگی تو آپ کا تقریباً پرابلم آئیں گے کلر کا پرابلم بھی آ سکتا ہے کنٹراسٹ کا پرابلم بھی آ سکتا ہے اس کو واش کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے سکیٹ کو لٹا کریں گے اب ہم اس کو 220 پاور دے رہے ہیں AC 220 AC 220 پاور ہم نے اس کو دے دی ہے اب ہم ہم اس کے سب ہی وولٹ ایج چیک کرنے کے تو یہ جو اب کا میٹرا ہے اس کو آپ نے دو سو گی رینج پر رکھ لے اب اس integrate سب سے پہلے آپ نے اس کو içے سو گی رینج پ پی رکھنا ہے 60 ک ! پر آپ نے جو اس کا عالی کا respite اس پہ تینco Servitude والٹ آنے تو اس پہ دو سو اناسی والٹ آ گئے یہ ٹھیک ہے کم و پیش تو اب ہم اس کو ڈی سی دو سو کی رینج پہ رکھیں گے یہ کی راؤنڈ ہے یہ اس کے ادھر سے ایک سو دس ولٹ آؤٹ ہو رہے ہیں چاپر سے ادھر سے جمپر لگا کے یہاں گئے یہاں سے ڈی وڈ لگا کے یہاں تو یہاں آپ اس کے جیٹ کریں گے تو ایک سو چھے ولٹ آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے چیک کرنے اس کے ورٹیکل کے ولٹ ہے یہ اس کے ورٹیکل کے ولٹ ہے یہ پچیس ولٹ آگے یہ بھی ٹھیک ہے تیسری نمبر پہ آپ نے اس کے کرنے ہے ریگولیٹر کے ولٹ چیک ہے یہ اس کے ریگولیٹر کے ولٹ ہے دس ولٹ یہ بھی ٹھیک ہے اب یہ آخر پہ ہیں اس کے ساؤنڈ کے ولٹ آواز کے یہ آپ نے چیک کرنے یہ سونہ ولٹ آ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی گنوں پہ ولٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کی بیس ہے اس کی بیس کی گنوں پر ہولٹ ٹیک کریں گے اس کی بیس کی گنوں پر ہولٹ ٹیک کریں گے اس کو صاف کرنے پر پھڑا تاکہ نظر آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا گراؤنڈ ہے ایک پراب آپ نے گراؤنڈ پر لگانی ہے تو یہاں آپ نے چیک کرنے یہ اس کا جو ہے نا کنیکٹر لگا ہوا ہے تو پہلے نمبر پر آپ نے چیک کرنے یہ دیکھیں ادھر کم از کم ایک سو اسی وولٹ آنے چاہیے جہاں ایک سو اسی وولٹ نہیں آرہے جہاں ستر چھتر وولٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا مسئلہ ہے تو دوسرے نمبر پر اس کے آگے ہیٹر کے وولٹ ہیٹر کے وولٹ ایس ہی ہوتے ہیں ادھر اس لیے نہیں بتا رہا تیسرے نمبر پر اس کا گراؤنڈ ہے تو ادھر آپ نے چیک کرنے ہے ادھر کم از کم نو وولٹ آنے چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گنوں کے وولٹ چیک کریں گے ہم ٹھیک ہے اس پہ پوائنٹ نو آرہے ہیں ایک وولٹ آرہے ہیں اس گن پہ دوسری گن پہ بھی ایک وولٹ آرہے ہیں تسری گن پہ بھی ایک اشارہ چھے وولٹ آرہے ہیں پہلے ہم اس کا یہ فارٹ دور کرتے ہیں اس کے یہ وولٹ پر آپ پورے کرتے ہیں تو ادھر آپ نے اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ گراؤنڈ ہے دوسرے نمبر پہ ہیٹر کے وولٹ ہے ہیٹر کے وولٹ ہم ایسی پہ چیک کریں گے ادھر ایسی کریں گے یہ ایسی وولٹ ہوتے ہیں تو یہ نیگٹیو اور یہ ہیٹر کے وولٹ ہے ٹھیک ہے جو یہ ہیٹر کے وولٹ ہوتے ہیں اس لئے یہ میٹر اس میں کو نہیں بتا رہا ہے تو جسٹ آپ نے یہ چیک کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ وولٹ کم آ رہے ہیں یہ وولٹ ہوتے ہیں اس کی گنوں کے وولٹ جو ایک سو کم از کم ایک سو ڈیٹھ سو سے اوپر ہونے چاہیے جو اس تتر وولٹ آ رہے ہیں تو ہم چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ وولٹ یہاں سے آ رہے ہیں یہاں سے آ رہے ہیں تو ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اس کا اس کپیسٹر کا مسئلہ ہے یہ جو کپیسٹر لگا ہوئے نا ڈھائی سو وولٹ کا اس کپیسٹر کا مسئلہ ہے ہم یہ کپیسٹر چینج کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب کون کا کپیسٹر ہے دوستو یہ کپیسٹر ہے یہ فلی بیک کے ساتھ لگا ہوئے کپیسٹر ہے اس کی ویلیو ہے اس کی ویلیو ہے دس یو ایف اڈھائی سو وولٹ یہ کپیسٹر خراب ہے اس کپیسٹر کا کام ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اس کا یہ ادھر سے فلی بیک سے ایک ساسی وولٹ آؤٹ ہوتے ہیں ادھر سے جمپر لگا کے یہاں گئے یہاں سے ڈیو لگا کے یہاں گئے یہ کپیسٹر لگا یہ کرنٹ فلٹر نہیں کر رہا یہ کپیسٹر خراب ہے جب یہ نئے لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ وولٹ پورے ہو جائیں گے اور ٹی وی ٹھیک ہو جائیں گے یہ نئے لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کپیسٹر میں نے نکال لیا ہے باہر دوسر یہ کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر یہ نئے لگا کے دیکھتے ہیں دوسر یہ نئے کپیسٹر ہے دو سو پچاس وولٹ بائیس یو ایف یہ ہم نئے لگاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں یہ ہم نے اس میں کپیسٹر نئے لگا دیا ہے کپیسٹر نئے لگا دیا ہے اس میں ہم نے کپیسٹر ڈال دیا ٹانکے لگائیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑے اور ہم آپ کو ایسے ہی نئے نئے سلوشن ٹیپس بتاتے ہیں اگر لائک کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دیں گے ابھی ہم اس کو پاور دیں گے پھر چیک کرتے ہیں ابھی میں نے پاور دے دی ہے ابھی چیک کرتے ہیں اس میں وولٹ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں دوستو یہ گراؤنڈ ہے اور یہ اس کا اڈھائی سو وولٹ ہے تو مسئلہ وہی کا وہی ہے مسئلہ حال نہیں ہے نیا کپیسٹر بھی لگا ہے لیکن ٹیلی ویزن ٹھیک نہیں ہوا تو اب چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیوں یہ ایسی حرکت کر رہا ہے تو آپ کو ابھی چیک کرواتے ہیں تو ہم نے اس کا پاور نکال دیا ہے ابھی ابھی آپ نے میٹر کو بیپ پہ رکھنا ہے یہ میٹر بیپ پہ آگیا اب ہم اس کی لائنیں وائریفائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر پکچر ٹوب کے گراؤنڈ پہ پراب رکھنی ہے اور سرکٹ کے گراؤنڈ پہ رکھنی ہے یہ گراؤنڈ والی لائن ہماری بلکل ہو کے ہیں تو اب ہم کیا چیک کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے اس کا کرانٹ بریک ہے کہاں سے اس کا سرکٹ بریک ہے یہ اس کے ایک سو اسی وولڈ جو ہیں سرکٹ سے نکل رہے ہیں تو یہاں یہ ٹھیک ہے ادھر تک یہ ٹھیک ہے یہ جمپر کر کے ادھر وولٹ آگیا ہے لیکن یہاں نہیں آرہا تو ہمارا اس یہاں کوئی پرابلم ہے اس جمپر میں کوئی پرابلم ہے تو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے تو یہ پرابلم ہے یہ دیکھ لیں دوستو یہ اس کا جمپر جو ہے نا زنگ کے ساتھ یہ جمپر کٹا ہوا ہے دیکھیں یہ جمپر کٹا ہوا ہے ہم ابھی اسی جمپر کو نیا لگائیں گے ہم اس کا جمپر نکالیں گے یہ ہے اس کا جمپر مجھے کے لئے ان کے لئے مجھے دوستو ہم نے یہ جمپر لگا دیا ہے جناب یہ دیکھیں ایک سو اسی وولڈ جو فلائی بیک کے تھے ادھر سے جمپ پر یہ لگا دیا یہ آگے یہ ڈائی وڈ ہے نزدیک تریخان یہ ڈائی وڈ ہے جناب یہ ڈائی وڈ یہ ہو گئی یہ ڈائی سو وڈ ابھی ہم اس کو پاور دے کے چیک کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پاور دے دیا جناب تو یہ آپ دیکھیں چیک کرتے ہیں کہ اس کے وولڈ پورے ہوئے کے نہیں اس کو ہم دو سو پہ رکھیں گے میٹر کو تو یہ نفی ہوا اور یہ ہوا جمع ٹھیک ہے جی یہ سوری میٹر میں نے تھوڑا سن یہ دو سو پہ رکھ دیا یہ چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو ایک سو بہتر وڈ ہو گیا ہے تو ہمارا ٹی وی بھی آگے سے چل چکا ہے بلکل ہو کے چل چکا ہے آپ دیکھیں گے وہی ٹی وی ہے چل گیا ہے اس نے ویڈیو بھی آگے ہیں دوستو یہ ٹی وی بلکل ہو کے ہو چکا ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے